بری عادتیں جب بندے کا ذہن بن جائے کہ اس کو چھڑانا ہے اپنے اندر سے نکالنا ہے تو اس کے لئے بھی کوئی وظیفہ ہے کہ خاص اللہ کی مدد ہو جائے بری عادتیں نکل جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بری عادتیں بری صحبت سے پیدا ہوتی صحیح اور جب انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ مجھے چھوڑنی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اسے احساس ہوا کہ میں غلط طرف جا رہا اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ احساس بھی نہیں ہوتا اور ہم چاہتے کہ ہمارا بچہ یا ہمارا بھائی یا ہمارا دوست جو بھی بری عادت میں ہیں وہ صحیح راستے پر آ جائے اس کے لئے مزرگان نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ اکتالیس مرتبہ پڑھ کے یہ پانی پر دمکی جائے اور کم سے کم چالیس زن روزانہ اس کو پلائے جائے تو اس سے یہ کہ اس کے بری عادتیں ختم ہو جائیں گے اچھا اگر کوئی بچہ ہے اور اس کے اندر ایسی چیز ہے تو جو چیز کھانے کی وہ پسند کرتا ہے اس پہ بھی آپ دم کر کے اس کو کھلا سکتے ہیں جیسے کشمیش ہے بادام ہے یا اور بہت سارے چیزیں ہیں اور کوئی بڑا ہے تو اس کو آپ پانی پر دم کر کے لیکن چالیس دن یہ عمل کرنا ہے تو ہم نے جس کو بھی یہ بتایا تو چالیس دن میں انشاءاللہ تعالی اس کے وہ عادتیں ختم ہوں اور وہ بالکل راہ راست پر آ گیا بہت بڑی بات ہے وجہ کیا ہے کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے دعا بھی ہے کتنے اس کے نام ہیں تو یہ اس عقیدے سے پڑی جائے گی تو اللہ تعالی ضرور کرم فرمائے سبحان اللہ ہر والدین کے حضرت یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے صحیح راستے پر رہے تو ایک تو اس میں کوشی کی جائے کہ اس کی صحبت صحیح ہو یعنی یہ ہم اپنے طور پر بھی کوشی کریں اور دوسرا یہ نسخہ جو ہے اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی بری عادتیں ختم ہوجائیں اللہ وقت سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے ابھی حافظ سائر حادر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنسکیں